اسلام علیکم ناظرین سعید بلوٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا اٹم بم دھماکہ کیا گیا ہے جو حمد ان چھے ججز نے دکھائی ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج تک کسی جج نے نہیں دکھائی تھی متدد بار یہ خبریں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی تھی کہ پاکستان کے حساس ادارے خفیہ ادارے سیکیورٹی ادارے ججز کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکردزی صدیقی نے باعث جولائی دوہزار اٹھارہ کو راولپنڈی بار اسوسییشن سے خطاب کرتے ہوئے بھی الزام لگایا تھا کہ پاکستان کا خفیہ ادارہ آئی ایس آئی کے کچھ افسران ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے یا اپنی پسند کے بینچز بنانے میں اپنا جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے کچھ الزامات لگائے اور پھر ان ان الزامات کی بنیاد پر ان کے خلاف جولیشل کونسل نے کاروائی کی اور ان کو عددے سے برطرف کر دیا گیا ابھی پچھلے دنوں ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ان کی جو پینشن اور دیگر برات ہی وہ بحال جو ہے وہ کی ہیں اور آج ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو حمد جھٹائی ہے جس میں جسٹس بابر ستار جسٹس محسن اخترکیانی جسٹس اجاز اسحاق اور جسٹس تارک محمود جہنگیری جسٹس عرباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفوت شامل ہیں یہ چھے ججز ہیں اس کے علاوہ جسٹس بیان گل حسن اورنگزیب نے بھی گزشتہ سال دس مئی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھ کر ججز کے ساتھ ہونے والے جو دھمکی امیز سلوک یا ان کو جو دباؤ میں لانے کے حوالے سے جو صورتحال کا ان کو سامنا تھا اس حوالے سے انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اگاہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز اور ان میں سے سات ججز نے آہ ہائی کورٹ کے اندر ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کو اس حوالے سے آقا کیا تھا اور آج جو الزامات ان چھ ججز کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور ان کی جانب سے ایجنسیوں خفی ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے مشترکہ طور پر یہ خط لکھا گیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان چھ ججز کے دستخط بھی موجود ہیں اور آج اسی حوالے سے جب عبران خان کے سائفر کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج انہیں سپریم کورٹ نے انہیں بلایا ہے اور انہوں نے وہاں جانا ہے اور پھر عبر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں آیا اور کچھ دیر وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور وہ ملاقات بھی اب اسی حوالے سے اور اب یہ تفصیلات جو ہیں یہ منظر عام پر آ گئی ہیں اور ان چھ ججز نے عمران خان کے خلاف جو تیریان وائٹ کیس گزشتہ سال دائر کیا گیا تھا اس کیس کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ دو ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا جو اسلامباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جاری ہوا لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو آئی ایس آئی کے افسران نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ تیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ دیں کیونکہ دو ججز نے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس رباب محمد آئر نے تیریان وائٹ کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اپنا جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ جاری کیا تھا لیکن پھر کیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر وہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ انہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ فیصلہ انہوں نے دیا تو دو ججز نے اپنے لیے اضافی سیکیورٹی مانگی اور ایک جج کا جو ذہنی تناؤ کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ان کو ہسپتال بھی داخل ہونا پڑا اور اسی حوالے سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دو مئی دو ہزار تئیس کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا تھا جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بدیال کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو آئی ایس آئی کے ڈی جی سی تھے اس وقت کے ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا اور چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس عمر فاروق نے ان دونوں جائی سیبان سے کہا کہ میں نے بات کر لی ہے اب جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے لیکن اس خط کے مطابق یہ کھا گیا ہے کہ وہ مداخلت نہیں رکھی اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اس کے علاوہ مئی دو ہزار تئیس میں مسلح افراد نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو ممکنہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ جسٹس موسیٰ نخترکیانی سے اور ان کے بہنوئی کو آغوا کیا اور آغوا کاروں نے چوبیس گھنٹے کے بعد ان کے بہنوئی کو چھوڑا اور ان کے بقول کہ ان لوگوں نے بتایا کہ وہ آئی ایس آئی سے ان کا تعلق ہے اور ان کو جب گرفتار کیا گیا آغوا کیا گیا تھا تو پھر اس دوران ان کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے تھے اور اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا گیا جس میں جج کے اوپر انہوں نے الزامات لگوائے اور پھر اسی جج کے خلاف سپریم جیوڈیشل کانسل میں شکایات بھی بھیجوائی گئیں تاکہ اس جج کے اوپر جو 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 جسٹس موسیٰ نخترکیانی جن کا نام ہے اور ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان سے اسطیفہ بھی لیا جائے اس کے علاوہ تین مئی دوہزار تئیس کو آہ اسلام آباد کے جو ایک انسپیکشن جج تھے انہوں نے آہ جب اسلام آباد کی جو زلائی عدلیہ کے ججز سے ملے اور وہاں ان کے ساتھ ملاقات کی تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ زلائی عدلیہ کے ججز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے یعنی یہ جو آہ خفیہ ایجنسی کا جو جو مداخلت کا سلسلہ تھا وہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک نہیں تھا بلکہ اسلام آباد کی جو زلائی عدلیہ ہے اس میں بھی مداخلت کی جاتی تھی زلائی عدلیہ کے ججز پر بھی آہ دباؤ ڈالا جاتا تھا اور جو بسٹرک انسیشن ججز کو دھمکایا جاتا تھا ان کے گھر ایک جو جج تھے آہ دسٹرک کورٹ کے ان کے گھر پر دستی بم آہ بھی پھینکا گیا اور اس کا مقصد صرف صرف ان کو ڈرانا تھا اور آہ ہائی کورٹ کے جو تمام آہ ججز ہیں آہ وہ ٹی وی روم پر یہ ساری جو معاملات ہیں یہ ڈسکس بھی کرتے تھے کیو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہ نوٹس میں بھی یہ ساری باتیں لائے جاتی تھیں اور آہ جو خفیہ ایجنسیوں کی متحد ادلیہ میں مداخلت ہے آہ اس حوالے سے پھر اس ڈسٹرک جج کو آہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلائے گیا اور اس نے متاثرہ جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور ایک اور جج کے سامنے اس بیان کی تصدیق کی کہ ان کو جو ہے وہ دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئے ان کو حراسہ کیا گیا لیکن پھر آہ جو متاثرہ جج تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا وہ چونکہ ڈپوٹیشن پہت اسلام آباد آئے تھے اور پھر ان کی خدمات جو ہیں وہ واپس آہ لہور ہائی کورٹ کے حوالے کر دی گئیں اور ان کا تبادلہ پنجاب کر دیا گیا یعنی آہ اس جج کے جو بیان تھا اس کے اوپر کاروائی کرنے کی بجائے الٹا اس کیوں تنزلی کی گئی اس کو جو ہے وہ آہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اسطلاح یوز ہوتی ہے سرکاری ملازمیر کے لیے لائن حاضر کرنا اسی طرح کا وہ آہ جو ہے وہ آہ 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 آفیس آہ آفیسر تو ان کو جو ہے وہ لاہور بھیجوایا گیا اور آج کل وہ بہاول پر میں تائنات ہے تو یہاں آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پنڈکٹ ہے جسٹس آمر فاروق کا وہ بھی مشکوک ہے اور یہ جو خط لکھا گیا چھے ججز کی جانب سے یہ صرف آہ خفیہ جنسی کے آہ کردار کے اوپر سوال نہیں اٹھایا گیا بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کے اوپر بھی آہ اٹھایا گیا اور کھا گیا کیونکہ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوزرچہ سال انیس مئی دوہزار تیز کو اس وقت کے چیف جسٹس عمرت آب بندیال سے جب ان چھے ججز نے ملاقات کی تو ان کو بھی ساری صورتحال سے اگاہ کیا گیا اور پھر اس ملاقات میں جسٹس اجاز علیہ السلام بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان سے بھی ملاقات کرے اور ان کو بھی اگاہ کرے ہیں اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے سینئر تنین جج تھے ان کو بھی اگاہ کیا گیا یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ ہونے والی تمام تر جو کاروائیاں تھیں اس کے بارے میں وہ بخوبی اگاہ تھے اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان بنے تو اس کے بعد بھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ ان کے سامنے آیا اور وہ الزامات بھی بالکل اسی طرح کے الزامات سے ملتے جلتے تھے بنچز کی تشکیل کرنا اپنی مرضی کے فیصلے لینا عدالتی کاروائی کی جو انتظامی عمور ہے اس کے اندر بداخلت کرنا تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں اور یہی الزامات ان ججز نے لگائے تو پھر قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کے ساتھ اس کیس کو بھی جو ہے وہ کلب کر کے سنتے لیکن انہوں نے نہ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے الزامات کی تحقیقات کروائیں اور نہ ہی ان ججز کے الزامات کی تحقیقات کروائیں تو یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ بھی ہمیں مشکوک نظر آتا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ تیریان وائٹ کیس جو عمران خان کے خلاف بدنیتی پر مبنی جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا اس کیس کو سابق چیف جسٹس اسلام وعد آئی کو جسٹس اترہ من اللہ اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے وہ اس طرح کی ایک درخواست کو خارج کر چکے تھے پھر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر نے بھی اس درخواست کو فضول اور جو ہے وہ فریولس قرار دیتے ہوئے اس کو خارج قرار دیا اور پھر ان ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اور شاید اس وقت یہی مقصد تھا کہ عمران خان کو ٹیریان وائٹ کیس میں آہ نہل کروایا جائے اس کو سزا دلوائی جائے لیکن اب یہ دیکھیں کہ صرف یہی معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک جج نے جب گھر لیا آہ تو ان کو آہ سرکاری گھر جب ان کو ملا اور وہ وہاں پر منتقل ہوئے تو ان کے ایک کمرے میں ایک لائٹ کے اندر ایک کیمرہ کفیہ کیمرہ نصب تھا اور اس کفیہ کیمرے کے ساتھ سم بھی موجود تھی یعنی اس جج صاحب کے گھر کی مسلسل نگرانی ہو رہی تھی اور وہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر کے کیمرے سے براہ راست وہ بھیجی جاتی تھی پھر ان کے ایک جو بیڈروم تھا جو مرکزی بیڈروم تھا جس میں وہ شاید میاں بیوی دونوں رہتے اس کے اندر بھی اسی طرح یو ایس بی براما دوی ساتھ کیمرہ تھا اور وہاں سے بھی وہ جو یو ایس بی کے اندر ویڈیو تھی وہ پھر اسلام آباد ہائی کورڈ کے دیگر جج صاحب آن کو بھی دکھائی گئی کہ یہ کس طریقے سے جو ہائی کورڈ کے ججز ہیں ان کی جسوسی کی جا رہی ہے ان کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے اوپر پریشرائز کیا جاتا ہے دوستوں اور رشتہ داروں کے ذریعے پیغامات بھیجوائے جاتے ہیں اور ان کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ بڑے ہی سنگین ترین الزامات ہیں اس سے پہلے کبھی کسی آہ جج کی جانب سے الزامات جو وہ سامنے نہیں آئے تھے اس کے علاوہ جسٹس تارک محمود جانگیری کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس کو ایک خط لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دس مئی دوہزار تریس کو اسلام آباد ہائی کورڈ کی چیف جسٹس کو ایک جاج نے خط لکھا جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے آگاہ کی اور یہ درخواد کی کہ اس حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی کوئی مداخلت کوئی کاروائی نہ کی یعنی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کا جو یہ جو خط ہے یہ درحقیقت آئی ایس آئی کے افسران کے خلاف تو ہے ہی ہے کہ وہ مداخلت کر رہے تھے یہ ایک طرح سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ جسٹس آمر فاروق کے خلاف بھی یہ پوری چارل شیٹ ہے کہ انہوں نے اپنے ججز کا تحافظ کرنے کی بجائے ان کے حقوق کا تحافظ کرنے کی بجائے آئی اسلام آباد ہائی کورڈ کے عمور میں مداخلت روکنے کی بجائے انہوں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ میری ڈی جی سی کے ساتھ بات ہو گئی ہے آئندہ مداخلت نہیں کی جائے گی یہ بالکل وہی بات ہے جو مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے وہ جیس صاحب بھی کہہ رہے تھے چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کہ میری گل ہو گئی ہے اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن وہ سلسلہ نہ روکا ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پچیس فروری دو ہزار بائیس کے بعد خفیہ جنسی نے یہ اہد کیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی سیاسی امور میں مداخلت نہیں کریں گے لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات کے جو فکسیشن کے حوالے سے بینچز کی تشکیل کے حوالے سے یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا اور ججز اس کے اوپر متسلسل اپنے جو دیگر جائے سہبان تھے آہ اس کے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتے رہے ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات واقعات کے بارے میں بھی اپنے جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے ان کو اگاہ کرتے رہے اور چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں اس کے علاوہ جسٹس تارک محمود جانگیری کے ساتھ براہ راست اہل خانہ اور دوستوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی ان پر سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی جانب سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور سیکٹر کمانڈر کوئٹا نے جسٹس تارک محمود جانگیری کے ایک رشتدار کے ذریعے دی جی انٹرنل آئی ایس آئی سے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا یعنی مسلسل ملاقاتوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا دوستوں رشتداروں کے ذریعے ملاقات کے لیے دباؤ ڈالا جاتا اسی طرح جسٹس موسیٰ نخترکیانی کے رشتداروں کے ذریعے ان کو پیغامات بجوائے گئے ان کے سامنے زیر سماعت مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی اور جسٹس موسیٰ نخترکیانی کو خبردار کیا گیا کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اس کے علاوہ جسٹس ارباب محمد طاہر پر ان کے رشتداروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا ان کے دورہ کوئٹا کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ آئی ایس آئی ان کے ٹیکس معاملات کی پوچھ بوچھ کر رہی ہے تاکہ کوئی ان میں کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں اور اسی خط میں آہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور ڈی جی آہ ڈی جی آئی ایس آئی انٹرنل نے جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی اور ان سے ایک ایسے مقدمے سے متعلق مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی خواہش کی گئی جس کا فیصلہ لکھا جا چکا تھا یہ وہی آہ جو ہے وہ غالباً فیصلہ تھا ٹیریان وائٹ سے متعلق جس میں آہ دو جی سہبان اپنا فیصلہ لکھ کر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس جو ہے یہ ناقابل سماعت ہے اور اسی میں آہ ان دو جی سہبان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس کیس کو قابل سماعت قرار دیں تاکہ عمران خان کے خلاف کاروائی آگے بڑھائی جا سکے اس کے علاوہ جو آہ جو آہ جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا گیا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ مناسب سمجھا کہ اس نوائیت کے معاملات سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائے جائیں اب یہ جو خط ہے اس میں تمام جی سہبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جوڈیشل کونسل کے روز ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو آگر اس طرح کی صورتحال کوئی پیدا ہو تو ججز کو کیا کرنا چاہیے کہاں سے ان کو رہنمائی لینی چاہیے اس لیے انہوں نے اپنے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں جو جوڈیشل کونسل ہے جو ججز کے خلاف کسی بھی مس کنڈکٹ کی صورت میں کاروائی کرتی ہے ان تمام جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو خطوط لکھے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو بھی یہ خط کی ہے کہ کافی بھیجی گئی اور کھا گیا ہے کہ کس طرح آہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے خلاف یہ ساری کاروائی جاری ہے اور یہ صرف کاروائی حالیہ نہیں ہے یہ گزشتہ سال سے جاری ہے مئی کے مہینے سے جب ہم سپریم کورٹ کورٹ کرتے تھے تو اس وقت چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے آیا تھا اور اس وقت بھی انہی ججز نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات کی تھی جسٹس اجاز الحسن بھی اس ملاقات فائزیسہ تھے پھر جسٹس جو قاضی فائزیسہ تھے جو اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر تنی جج تھے وہ ان کے ساتھ بھی ملاقات کی گئے ساری صورتحال رکھی گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی بھی کمزوری ہے لیکن اس وقت ہمیں ایک غیر مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی تھی کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے بھی خاندان کے دو لوگوں کو جو ہے وہ آغوا کیا گیا تھا اور شاید اسی وجہ سے عمرتہ بندیال صاحب بھی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ان کی فیملی کے دو لوگ بھی مبینہ طور پر آغوا ہوئے تھے اور ان کو بھی اسی حوالے سے سنگین نتائج کی دھمکیاں جو ہیں وہ دی گئیں تھی اس کے علاوہ وہی انیس مئی دوہزار تیس کو چھ ججز نے اس وقت چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی اور یہ تمام معاملات ان کے سامنے اٹھائے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے بھی آگاہ کیا گیا اور پھر گرمیوں کی ایک شام میں ایک جج کی جو رہش گاہ ہے وہ جب تزین و رائش جیسے ہو رہی تھی تو وہاں سے کیمرہ نکلا پھر ان کی جو مرکزی بیڈ روم تھی وہاں سے ایک یو ایس بی اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ڈیوائسز پکری گئیں پھر اس کے علاوہ جو دیگر ان کے فیملی میمرانز تھے ان کو پرائیوٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز اس یو ایس بی کے اندر موجود تھیں اور وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے وہ ساری ویڈیوز چلائیں گئی ان کو دکھائیں گئی اور ان کے نوٹس میں لائے گیا کہ کیسے جو ہے وہ اس سارے معاملے کا جو ہے اس کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ روہ برس پانچ ججز نے بارہ جنوی بارہ فروری دوہزار چوبیس کو بھی چیف جسٹس اسلام آباد جسٹسامر فاروق کو ایک خط لکھا جس میں متحہ تدلیہ پر ڈالے گئے ڈالے جانے والے دباؤ سے متعلق اپنی اپنی ریپورٹس پیش پیش کی اور فل اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا لیکن چیف جسٹس آمیر فاروق نے فل کوٹ اجلاس بھی نہیں بلایا تو یہاں سے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کا جو کنڈکت ہے وہ انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چھے جائز سہبان جنہوں نے کٹھے ایک خط لکھا اور تمام جو سپریم کورٹ کے جائز سہبان ہیں جو جیوڈیشل کانسل کے محمران ہیں ان کو اس سمام تر جو کاروائی ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا بظاہر یہ چیز اب تیہ ہو چکی ہے کہ عدلیہ اب اپنی کھوئی ہوئی سپیس حاصل کرنا چاہتی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قدرت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا گزشتہ دو سال سے اس ملک پر اس قوم پر ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر مظالم جاری تھے اور یہی جائے سہبان تھے جو مجبور تھے اور جن کو اسی طریقے سے ڈرائے دھمکایا جاتا تھا آج انہوں نے پوری قوم کے سامنے یہ سارے جو حقائق ہیں وہ رکھ دی ہیں اور میرے خیال میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا کہیں نہ کہیں سے قدرت پھر اپنے طریقے سے جب اپنا سسٹم چلاتی ہے اپنا نظام چلاتی ہے تو پھر بہت ساری گریں جو ہے وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہ وہ معاملات ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ گریں اب کھلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اب مرض کا تیعین ہو چکا ہے انشاءاللہ حالات و واقعات آگے بہتر ہوں گے اور جو آہ مرض ہے اب وہ ٹھیک بھی ہوگی پہلے تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا تھا کہ مرض ہے کیا اب مرض کا تیعین ہو گیا تو امید کرتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے تمام ریاستی دارے اپنے اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ آہ بہتری کی جانب کامزن ہوگا بڑے آہ مشکل حالات ہیں بڑے فیٹ ہوتے ہیں ججز کو ان کی فیملیز کو اہلے خانہ کو انسان خود سب کچھ برداشت کر جاتا ہے لیکن اہلے خانہ والدین ماں باپ بہن بھائی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا سافٹ کرنر ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے ججز کا حلف تو یہ کہتا ہے کہ ان کو ہر طرح کے دباؤ اور لالچ اور رغبت سے آزاد ہو کر جو ہے وہ اپنے امور سر انجام دینے چاہیے لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سافٹ ٹارگٹ ضرور ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان اس کے اوپر کوئی فل کورٹ بلاتے ہیں کیا ججز کا کنونشن بلاتے ہیں تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کر سپریم کورٹ کے ججز سمیت کوئی کنونشن بلائی جاتا ہے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز سہبان کے بعد اب دیگر ہائی کورٹ کے جو ججز سہبان ہیں وہ بھی شاید ہمت کریں گے کیونکہ گزشتہ دنوں جب اسلام اور ہائی کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس ہوا تھا تو ہم ہمارے ایک صافی دوست حسنات ملک کے مطابق وہاں پر بھی ججز کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کھا گیا کہ دس ماہ گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کی خواتین سیاسی ورکرز کو ابھی تک زمانتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے مقدمات جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ان کے فیصلے کیسے آئے ان کو سزائیں کیسے سنائی گئیں اور پی ٹی آئی کی جو ورکرز تھے ان کو اب تک ان کی زمانتیں کیوں نہیں ہو رہی تھیں تو یہ اب عمران خان کے جو تمام تر مشکوک جو فیصلے تھے مقدمات تھے وہ بھی سارے مشکوک ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کو جو ان کو ریلیف ملا وہ بھی سارا مشکوک ہو چکا ہے کیونکہ جس طریقے سے سنتالیس روز میں ان کے تین سنگین ترین مقدمات آہ ختم ہوئے وہ ساری چیزیں مشکوک ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے حالات آہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شدید مشکل میں اس وقت پھنس چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان تمام الزامات کی تحقیقات کرواتے ہیں یا وہ اسطیفہ دے کر گھر جاتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراؤں فیڈبیک دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ